اسلام علیکم ورحمت عبر از عبر میری پیاری یوٹیو فیاملی آج ہم ایک ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں ہر شخص جانا چاہتا ہے یا خواہش رکھتا ہے جانے کی چاہے گھومنے پھینے کی ہو جوب بغیرہ کے سلسلے میں جانا چاہتا ہو پاکستان یا انڈیہ میں جس سے بھی پوچھا گیا ہے وہ چاہتا ہے کہ بھائی وہ صرف دبائی کے نام لے گا اور دبائی جانا چاہتا ہے اور دبائی کا پہلا کہا جاتا تھا کہ بلکل یورپ جیسا ہے پر لیکن اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دبائی نے ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے یورپ سے بہت آگے جا چکا ہے دبائی نے جتنی ترقی کی ہے جتنی کسی یورپین کنٹری کینیڈا امریکن نے سوچی بھی نہیں ہوگی اس مال میں 14,000 سے بھی زیادہ کار پارکنگ ایک وقت میں ہو سکتی ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑی بلڈنگ کی سیر کروائیں گے دبائی یونائیڈ ارب امریٹس موتوہدہ ارب امریٹس کی ریاست دبائی ہے لوگ ویسے دبائی کا نام ملک کے نام سے کہتے ہیں بلکہ ملک کا نام موتوہدہ ارب امریٹس ہے اور دبائی اس کی ریاست ہے انگلیش میں یونائیڈ ارب امریٹس کہتے ہیں دبائی میں سب سے زیادہ پاکستانی انڈیا نیند بنگردشی جوب کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں یہ ایک اسلامی اربی ملک ہے پر بہت ایڈوانس ملک ہے دبائی دنیا کے سب سے بڑے تجارتی ملکوں میں سے ایک ملک ہے دنیا کے سب سے بڑا شاپنگ مال بھی دبائی میں موجود ہے جسے دبائی مال کہتے ہیں اس مال کو اور موجہ خلیفہ کو امار گروپس نے ہی تعمیر کیا تقریباً 54 لیک سکوار فیٹ پر بنایا ہوا ہے یہ اس مال میں دنیا کے سب سے بڑے کپڑوں کے جوتوں کے گاڑیوں کے گھڑیوں کے دوسرے برینڈز کی شاپس بھی موجود ہیں یہ مال اتنا بڑا ہے کہ پورا دیکھنے کے لیے آپ کو ایک پورا دن لگ سکتا ہے یا اس سے بھی زیادہ تفریق کا مرکز جہاں کئی منزلیں ہیں ہر ایک منزل کیرگری ڈائننگ آپشن اور انٹرٹینمنٹ ایکسپیرنس کے لیے مختلف فلور پر مقرر ہے پہلے منزل پہ آپ کو ملیں گے مختلف ریٹیل آؤٹلٹس کے ایک مختلف سلسلے جن میں فیشن اور الیکٹرونک سے لے کر ہوم گوڈز اور بیوٹی پروڈکس تک شامل ہیں دوبائی مل وہ جگہ ہے جہاں ہر قسم کے فیشن برینڈز موجود ہیں جو ہائی اینڈ لگجری لیبلز سے لے کر مشہور ہائی سٹریٹ بینڈز تک کو شامل کرتے ہیں کھانا دوبائی مال میں کھانا کھانے بھی ایک انوکھا تجربہ ہے ریسٹورنٹ کیفے سے لے کر فوڈ کوٹس تک آپ کو ہر قسم کی خواہش کو پورا کرنے والے انتہائی شائین ملیں گے سپنگ اور کھانا کھانے کے جگہ نہیں ہے یہاں کئی انٹرٹینمنٹ آپشن موجود ہیں جیسے کہ گیمنگ زون ورچول ریالٹی ایکسپیرنس اور ایک ایسا اٹریکشن جو اس کو چمتکار حصہ ہے وہ ہے دوبائی ایکوئریم اور انڈر وارٹر زو چاہے آپ ہائی اینڈ فیشن کے شوقین ہو یا آپ کسی خاص تفریق شوقین رکھتے ہیں دوبائی مال میں آپ کو سب کچھ ملے گا اب چلیے بات کرتے ہیں دوبائی مال کے اندر وہ شاندار بوٹیکس جو شان و شوقت کو ڈیفائن کرتے ہیں لوویتان جیسے ان کے لیترز گوڈز اسیسریز اور ریڈی ٹو ویر فیشن کے لیے مشہور ہے وہ لگشری کا نشان ہے گوچی بوٹیکس آپ کو الگ الگ پرادکس ملیں گے جیسے کہ ہینڈ بیک سکلوزنگ شوز اور اسیسریز میں مختلف چیزیں پیش کرے گی پرادا ایک اٹیلین لگشری فیشن ہاؤس ہے جو کہ اپنی کونٹیمپریری اور ایوانٹ گری ڈیزائنز کے لیے جانے جاتی ہے کرسٹین ڈیور ڈیور ایک فرنچ لگشری برینڈ ہے جو اپنی شاہستہ اور شوقت بھری ڈیزائنز کے لیے مشہور ہے تو چاہے آپ ہائی اینڈ فیشن کی تلاش میں ہو یا آپ کسی اینوں کے شاپنگ اور تفریق کے تجاویز چاہتے ہوں دبائی مال ہر شوق کے لیے کچھ نہ کچھ رکھتا ہے یہ دیکھیں ایپل سٹور کا یہ کیا حال ہے یہاں جیسے کیانیڈا میں ہوتا ہے اسی طرح کا حال ہوا ہے تو میں جلدی جلدی آپ کو جو بھی دکھا سکتا ہوں دکھا رہا ہوں اس مال کے اندر ایک ایک ایکوئریم بھی موجود ہے جو صرف گلاس سے بنا گیا ہے جس کے اندر بہت ساری اور بہت ہی طرح طرح کی قسم کی مچھلیاں بھی دکھی ہوئی ہیں تو چلیں دوستو آج ہم دبائی مال میں ایکوئریم کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ایک حیرت انگیز گہرائیوں میں داخل ہو کر ہمارے ویورز کو ایک عجیب دنیا کا حصہ بنانے کے موقع ملتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے اس سفر کو دبائی مال ایکوئریم جسے ہم اپنے ولوگز میں ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا اندر سیڈ ایکوئریم ہے جہاں آپ کو ہر قسم کے سموندری جانور سے ملقات ہوتی ہے یہاں آپ کو شارک ریز اور دوسرے عجیب و غریب سمندری اساسیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری اصلی مچھلیاں ہیں ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ اصلی ہیں پر یہ بالکل ہنڈر پرسنٹ اصلی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شارک بھی ہے اس ایکوئریم کے اندر شارک سٹنگ ریز ساری مچھلیاں ہیں یہاں پر یہ جگہ ہماری ویورز کو ایک اصلی سمندری سفر کا احساس کراتی ہے ہم یہاں دیکھیں گے کیسے سمال کلوڈ ایشین آٹرز اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور پھر کیسے ہمارے ویزٹرز یہ سمندری دنیا میں دوب کر اس انوکھے منظر کا مزا لینے کے لیے یہاں دور دور سے آتے ہیں یہ جگہ فیملی اور دوستوں کے ساتھ یادگار لمحات بنانے کا ایک پرفیکٹ طریقہ ہے تو اگر آپ بھی دوبائی مول ایکوئریم کے حسن و جمال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے ایک دلچسپ بھرا دن آپ کو دکھاتے ہیں جہاں ہم دیکھیں گے برجل خلیفہ لیک دنیا کے سب سے بڑی بلڈنگ برجل خلیفہ بھی دوبائی میں ہے اس کی دلچسپ منظر چلیے شروع کرتے ہیں برجل خلیفہ لیک کی طرح جو دنیا کے سب سے اونچی امارت کے نیچے واقعہ ہے یہ بنیادی لیک ڈاؤن ٹاؤن دوبائی ڈبلپمنٹ کا حصہ ہے برجل خلیفہ کا مناظر خاص کر شام کو جب دونوں ایلومینٹ ہوتے ہیں بلکل دلچسپ نظر آتا ہے فاؤنٹین شوز اور سکائی سکریپر کی ملاوٹ میں زیادہ تر زائرین کے لیے ایک دلچسپ مناظر پیدا کیا ہے جسے ڈاؤن ٹاؤن دوبائی کے کل محول کو مزید بہتر بنا رہا گیا ہے یہاں آپ اپنے آج پاس کے حسن میں کھو سکتے ہیں برجل خلیفہ کی تعمیر 2004 میں شروع ہوئی تھی اور پانچ سال میں تیار ہو گئی تھی اور 4 جنوری 2000 میں اس کو پبلک کے لیے کھول دیا گیا تھا برجل خلیفہ بنانے کے لیے 1.5 بلین ڈالر کا خرچہ آیا کہ 161 فلورز ہیں ہائٹ 824 میٹرز ہیں 57 لفٹس ہیں اور دنیا کی فاس ترین لفٹس ہیں ایک سیکنڈ میں ایک فلور کر لیتے ہیں اس بلنگ میں 900 فلیٹس ہیں اور ٹاو پر جانے کی فیس 460 درہم کا قریب ہیں برجل خلیفہ میں پر نائٹ سٹے کرنے کا 600 ڈالر سے لے کے تقریباً 1000 ڈالر تک اور 1 نائٹ آتا ہے وارٹر ڈانس بھی برجل خلیفہ کے گراؤن فلور پر بنایا گیا ہے جو دنیا کے سب سے بڑا ڈانس سسٹم ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں اور نیو ڈیرز وغیرہ پر سب سے زیادہ رش موجود ہوتی ہے یہاں پر کہتے ہیں موسیقی 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 یہ تھا ہمارا سفر برجل خلیفہ لیک اور دبائی مول کو ایکسپلور کرتے ہوئے امید ہے کہ آپ کو یہ ورچول ٹور پسند آیا ہوگا آئی ہوپ آپ کو یہ آج کا دن ہمارا بہت پسند آیا ہوگا دبائی مول جتنا خوبصورت ہے باہر سے اندر سے بھی اتنا خوبصورت ہے آپ نے وہاں کے پبلک وغیرہ بھی دیکھیں کھانے پینے کے سٹورز بھی دیکھیں دوسرے سٹورز بھی دیکھیں فیشن کے اسی طرح آپ نے برجل خلیفہ کے ڈانسنگ فاؤنٹنگ بھی دیکھ لیا بلڈنگ بھی دیکھ لیا اور آس پاس کے ایریا بھی دیکھ لیا ہم نے لیکس بھی دکھا دیا بھی میں ہم آپ کو برجل خلیفہ کے باہر کچھ شاپس بغیرہ دکھاتے ہیں جو باہر سے کیسے نظر آتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پبلک کیا انجوائی کر رہی ہے مست ہو کے جو ہے یہاں انجوائی کر رہی ہے اور اپنا انٹرٹینمنٹ کر رہی ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور جو کپلز ہیں وہ یا سنگلز ہیں وہ باہر خوب انجوائی کر رہے ہیں یہاں ڈانس فلور فاؤنٹن ڈانس فلور کے باہر چلیے اب چلتے ہیں تلال گروسی سٹور دبائی میں ایک مقبول غزائی دکان ہے جو آپ کو سب سے تازہ اور قدردان مال فرام کرنے کا وعدہ کرتی ہے یہاں آپ کو سبزیاں پھلوں دہی چینی کے مسالے اور دوسرے ضروری ذرائع ملیں گے جو آپ کے گھر کے روز مرہ کی ضرورت ہے فریش چکن گوش آپ کو یہاں بہترین ملے گا فروزن چکن وغیرہ بھی آپ کو بہترین ملیں گی تلال گروسی سٹر کا مقصد ہے آپ کو بہترین خدمت اور مناسب قیمت میں غزائی مال فرام کرنا آئیے تلال گروسی سٹر کی خدمتوں کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھر کو ہر قسم کی ضرورت زندگی سے پورا کی خدمتوں کا ملیں گے خدمتوں کا ملیں گے خدمتوں کا ملیں گے ابھی تک گیٹ سے نہیں آئے حالت ٹائٹ ہوگی ہے یہاں پہ ٹرین کچھ پاس چلتے جب چلتے لو ایسکلیٹر لے کے پندرہ منٹ ہوگے ابھی تک ہمارا گیٹ نہیں آیا حالت خراب ہوگی ہے تو اب تک آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو مل سکے اور آپ جتنی بھی انفرمیشن حاصل کرنا چاہیں میرے چینل سے حاصل کر سکتے ہیں اگلی ملاقات تک کے لئے محسوس خالد اپنی طرف سے آپ کو اللہ حافظ کہتا ہے سلام علیکم ورحمت 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 اللہ خیر